موسیقی اپما الانکار آج کی کلاس میں ہم اپما الانکار اپما کے پرکار پرتیت الانکار ام روپا کا الانکار کو جانیں گے اپما الانکار کیا ہوتا ہے جب اپمے کی اپمان سے واشک سبدوں کے دورہ تلنا کی جاتی ہے تو وہاں پر اپما الانکار ہوتا ہے واشک سبد کون سے ہوتے ہیں واشک سبد جیسے ساسی سے سمان کے سمان سرس اور سم ہوتے ہیں اس کو اداہر سے سمجھیں گے پیپل پات سرس منڈولا پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اپمے کیا ہوتا ہے اپمان کیا ہوتا ہے واشک سبد کیا ہوتے ہیں سادھار دھرم کیا ہوتا ہے تو ہمیشہ تلنا کی جاتی ہے اپمے کی اور تلنا ہوتی ہے اپمان سے یعنی اپمے کی تلنا اپمان سے ہوتی ہے تو اپمے جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا اپمان جو ہوگا وہ ہم سے دور ہوگا اپمے ہے یہاں پر من یعنی من کی تلنا جو ہے پیپل پات پیپل کے پتے سے کی جاری ہے تو پیپل کا پتہ جو ہے اپمان ہوا اور پیپل پات سرس منڈولا سرس جو ہے واجک سبد ہے ڈولا جو ہے سادھار دھرم ہے تو اس پرکار سے آپ کو چھاٹنا بھی آرہا چاہیے کہ کون سا سادھار دھرم ہے واجک سبد کون سا ہے چلیے دوسرا ادھار دیکھتے ہیں مک چندرمہ کے سمان سندر ہے تو موہ جو ہے اپمے ہے چندرمہ جو ہے اپمان ہے یعنی جو ہمارے پاس ہوگا وہاں اپمے ہوگا جو ہم سے دور ہوگا وہاں اپمان ہوگا تو موہ ہمارے پاس ہے تو یعنی جو ہوا اپمے چندرمہ ہم سے دور ہے تو یعنی جو ہوا اپمان کے سمان یعنی جو ہوا واجک سبد اور سندر جو ہے یا سادھار دھرم ہوا اپمہ الانگکار دو پرکار کا ہوتا ہے پوڑو اپمہ اور لپو 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 اپمہ جو پوڑو اپمہ ہوتا ہے اس میں چاروں ہوتے ہیں اپمے اپمان واجک سبد اور سادھار دھرم یعنی اس میں چاروں کا پریوم ملے گا لیکن جو لپوتما ہوگا اس میں کوئی ایک لپت ہوگا چاہے وہ اپمے بھی لپت ہو سکتا ہے اپمان بھی لپت ہو سکتا ہے واجک سبت یا سادھار دھرم کوئی ایک لپت ہوگا یعنی کوئی بھی دو یا ایک لپت ہو سکتے ہیں تو وہاں پر لپوتما ہوگا پڑوپما بھی چاروں ہوں گے جیسے پیپال پاس سرسمنڈونا یعنی چاروں ہیں اس میں اپمان بھی ہے اپمے بھی ہیں واجک سبد بھی ہیں سادھار دھرم بھی ہیں تو جہاں پر چاروں ہوں گے وہاں پر پوڑمہ ہوگا جہاں پر کوئی ایک لپت ہوگا وہاں پر لپتما ہوگا تو یہ ہوا ہمارا اپمہ لنگا اور اس میں جو ہے واجک سبد پریوں گھتے ہیں ساسی سے سمان کے سمان سرس اور سم اپمے کی تلنا اپمان سے جو ہے واجک سبدوں کے دورہ کی جاتی ہے جیسے کی سنی سوری سر سم پاون بانی سنی سورسری سم پاون بانی تو یہاں پر جو سنی ہے سورسری بنے گنگا گنگا جو ہے اپمان ہے بانی بنے اپمے یعنی اپمے کی تلنا جو ہے اپمان سے کی جاری کی باڑی جو ہے وہاں سورسری گنگا کے سمان ہے پاون ہے نشٹ ہم دیکھیں گے پرتی تیلنگا پرتی تیلنگار ہوتا ہے یا اپما کا ویلوم ہوتا ہے یعنی اپما کا وپریت اردھ رکھتا ہے جیسے کی جب اپمے کی تلنا جب اپ ایسے تو ہم سادھار ہوتی ہیں اپمے کی تلنا اپمان سے ہوتی ہے لیکن جب اپمان کی تلنا اپمے سے ہو یعنی اپمان کی تلنا اپمے سے ہونے لگے تو وہاں پر پرتی تیلنگکار ہوتا ہے یا اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا اپما کا اُلٹا ہوتا ہے یعنی اپمان کی تلنا اپمے سے ہونے لگے جیسے کہ اس کا ادھاڑ ہے کہ چندرمہ موہ کے سمان سندر ہے یعنی چندرمہ جو ہے موہ کے سمان سندر ہے جیسے کہ دوسرا ادھاڑ ہے اسی تپسی سے لمبے تھے دیو دھار اور چار کھڑے اسی تپسی سے لمبے تھے دیو دھار اور چار کھڑے تو یہ دو ادھاڑ ہوئے آپ کے پرتیت لنکار کے اور کچھ یہاں پر جاریں گے کہ اننی منسک کسے کہتے ہیں یعنی ورطمان ویسے کو چھوڑ کر من کا ہی اندینتر لگا ہو تو ایسے لوگ ان منسک کہلاتے ہیں اور دوسرا ہے منسک یعنی من سے کام کرنے والے لوگ جو ہیں منسک کہلاتے ہیں اب ہم جاریں گے روپا کا لنکار کیا ہوتا ہے جہاں اپمے کا اپمان سے بھید رہی تاروپ یعنی واشک سبدوں کا پریوم نہ ہو یعنی کوئی بھید نہ ہو پائے کہ یہاں اپمان ہے کہ یہاں اپمے ہے یعنی بھید رہی تاروپ تو وہاں پر روپا کلنکار ہوتا ہے جیسے کہ ادھارڑ چرڑ کمل بندہ وحری رائی یعنی چرڑ جو ہیں وہ کمل کے سمان ہیں یعنی اس میں اپمے اور اپمان کا بھید رہی تاروپ ہے یعنی چرڑ ہی کمل ہے کمل ہی چرڑ یعنی چرڑ کمل بندہ وحری رائی یعنی چرڑ کمل کے سمان ہے دوسرا ہے میں یا میں تو چندر کھلونا لے ہو یعنی کھلونا کیسا ہونا چاہیے چندرما کیسا ہونا میں نے تو یعنی کھلونا چندرما کے سمان نہ ہو لیکن ہمیں چندرما کی کھلونا کے روم میں چاہیے یہاں کہہ رہا ہے کہ میں یا میں تو چندرما کو ہی کھلونا کے روم میں لوں گا تو یہاں کھلونا کے تلنا نہیں ہوئی بلکہ چندرمہ کو کھلاونا مال لیا گیا ہے نیسٹ ہے امبر پنگھڑ میں ڈبو رہی تارا گھٹ اُسا ناغری امبر پنگھڑ میں ڈبو رہی تارا گھٹ اُسا ناغری نیسٹ اُدھارڑ ہے اس کا روپا کلنکار کا مخ چندر ہے یعنی مخ جو ہے چندر ہے مخ چندر کے سمان نہیں بلکہ چندر ہی ہے یعنی بھید رہی تاروپو مخ چندر ہے